موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے ایک پیارے پیغمبر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کی بہت ساری دعائیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں لیکن صرف ایک خاص دعا ہم ذکر کریں گے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم خان کعبہ کی تعمیر کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور دونوں باپ اور بیٹے نے خان کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کر دیا اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام خان کعبہ کی دیوار کو بلند کرتے چلے جا رہے تھے باپ اور بیٹے نے اللہ کی خاطر یہ کام کیا خان کعبہ کی تعمیر کی دنیا کا سب سے پہلا گھر دنیا کی سب سے پہلی مسجد بنائی اس سے پہلے بھی بنائی گئی تھی لیکن یہ دوبارہ سے تعمیر کی جا رہی تھی کیونکہ تعمیر جو ہے ناقص ہو گئی تھی عدوری رہ گئی تھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر کر دی دیوار مکمل ہو گئی بنیادیں مکمل ہو گئی سب کچھ مکمل ہو گیا تو دونوں باپ اور بیٹے نے یہ نیک عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کیا کیا دعا کیا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم چھوٹی سی دعا ہے کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب تقبل منا دیکھیں یہاں بھی رب کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ کے ایک عظیم صفت اے ہمارے رب تقبل منا ہماری جانب سے اسے قبول فرما ہمارا یہ کام تو قبول کر لے انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے ایک چھوٹی سی دعا ہے کیا ہے پیغام کیا ہے میسج اس دعا کے ذریعے ہم آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیں انسان زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے ہم بہت ساری اچھائیاں کر جاتے ہیں نماز ہے روزے ہے زکاة صدقات خیرات حج عمرے بہت ساری نیکیاں ان ساری نیکیوں کے کر لینے کے بعد ہمیں چھپ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے یا خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے نماز پڑھ لیا تو کوئی بہت بڑا کام انجام دے دیا بہت بڑا کام کیا ہے لیکن ڈیڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ حج کر کے آ رہے ہیں ڈیڈورہ نہ پیٹیں عمرہ کر کے آ رہے ہیں شور و غلہ مچائیں آپ دنیا والوں کو خبر نہ دیں بلکہ مفسرین نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ نیک عمل کر لینے کے بعد بھی بندے کو ایک کام اور کرنا چاہیے اور وہ کام کیا ہے اللہ سے اس نیک کام کی قبولیت کی دعا پتہ نہیں ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوئی کی نہیں ہوئی تو اس کام کی قبولیت کی دعا اللہ سے کرنا چاہیے اور یاد رہے عمل دو طرح کا ہوتا ہے ایک عمل اچھا جسے عمل سالح کہتے ہیں اور ایک عمل برا جسے عمل سو کہتے ہیں تو برے عمل سے ہر صورت میں بچنا ہے لیکن جو یہ اچھا عمل ہوتا ہے نا یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک اچھا عمل وہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے اور ایک اچھا عمل وہ ہے جس کے کرنے کا اللہ نے نہ حکم دیا اور نہ ہی اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے تو اس دوسرے والے اچھے عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے کونس اچھا عمل کرنا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا جس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے آپ اگر ایسا کوئی کام کر لیں تو اس کام کے کر لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ اللہ کے بندوں اب اس نے کام کے قبول ہونے کی اللہ سے دعا بھی کرو باپ اور بیٹے نے اللہ کا عظیم گھر بنا دیا ایک نیک کام کیا بہت بڑا نیک کام کیا اور دونوں باپ اور بیٹے پیغمبر ہیں نبی ہیں رسول ہیں اللہ کے چہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ایک خلیل ہیں اور ایک زبیہ ہیں جنہیں اللہ کے نام پر زبا کیا گیا یہ دونوں باپ اور بیٹے اللہ رب العالمین کے چہتے ہیں لیکن اپنے عمل پر فخر نہیں ہے اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں ہے اپنے عمل پر کسی طرح کی بہت زیادہ خوشی نہیں ہے بلکہ فکر ہے کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ کے ہاں ایسا تو نہیں کہ قبول نہ ہو اس لئے اس نیک عمل کی قبولیت کی دعا انہوں نے کی ہمیں بھی کرنا چاہیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک عمل کر جائیں تو اس کا ڈیڈورہ پیٹتے ہیں بہت غلط بات ہے یہاں وہاں ہم شیئر کرتے ہیں کسی کی مدد کر دی فوٹو لے کر کے ہم یہاں وہاں شیئر کرتے ہیں بہت ہی غلط بات ہے نیکیوں کو چھپا کر کے رکھیں یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے جب بھی نیکی کریں اس نیکی کی قبولیت کی اللہ سے دعا بھی کریں یہ اس دعا کا پیغام ہے یہ اس دعا کا میسج ہے اللہ سے کہیں ربنا تقبل مننا انکا انتا سمع العلیم اللہ یہ کام تیری خاطر کیا ہے تو ہماری جانب سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا ہے کہ کون تیرے لیے کیا کر رہا ہے اور تو ہی جانتا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ کون سا عمل کر رہا ہے اللہ رب العالمین ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اچھائی اور نیک عمل کر لینے کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی